ریاکاری کے بارے میں تھوڑا بتائیے کہ ریاکاری کیسے بچے اور کیا ہوتا ہے ریاکاری ریاکاری یہ ہوتی ہے کہ کوئی نیک عمل کوئی عبادت آپ کریں اور اس عبادت کو آپ اس کا اظہار اس نیت سے کریں اس کا اظہار اس نیت سے کریں کہ آپ کی تعریف لوگ کریں اس پر اگر آپ اظہار اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو فالو کریں یا آپ کو آپ کے دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی اس نے کام میں حصہ لے تاکہ کوئی دکت نہیں ہے لیکن آپ کے اظہار کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو لوگ بہت بڑا نیک آدم کہیں آپ دعوت کا کام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو ہے سوشل میڈیا پر آپ کے فالو اور بنے اور جو ہے زیادہ سے زیادہ آپ کو لائکس مل سکیں اور زیادہ زیادہ لوگ تعریف کریں کہ کتنا اچھا بڑا عالم ہے یہ جو ہے دین کی کنی خدمت کر رہا ہے بہت نیک آدمی ہے اگر آپ کے دل میں یہ جذبہ آیا تو یہی ریا ہے اور ریا یہ شرک ہے ریا یہ شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے اگر اصلے عمل میں ریا ہے یعنی آپ کا مقصد صرف دنیا ہے تب تو وہ شرک اکبر ہے اور اگر آپ کا مقصد عبادت ہے لیکن اس عمل کے وص میں کہیں پر دکھاوے کا کوئی جذبہ آیا ہے تو یہ شرک اصغر ہے اور ایک مسلمان یہ جانتا ہے کہ شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے اب جب آپ جانو گے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے تو پھر آپ کو اس سے بچنے میں آسان ہی ہوگی بھائی میں وہ گناہ کیوں کرنے جاؤں بجائے اس کے کی مجھے اس پر عجر ملے گا مجھے اس پر گناہ ملے گا جو میں محنت کر رہا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا تو جب یہ چیز آپ کے دماغ میں ہوگی تو اس سے بچنا آپ کے لئے آسان ہوگا اور موجودہ زمانے میں میں کہتا ہوں یہ چیز کئی بار موجودہ زمانے میں ریا کے جو ٹولز ہیں اس کے ذرائع اور وسائل وہ بڑھ جائے ہیں قدیم زمانے کے مقابلے میں اس زمانے میں ریا کرنا یہ زیادہ آسان ہو گیا ہے اور زیادہ منتشر ہو گیا کیونکہ یہ موبائل جو ہمارے سامنے ہے اور سوشل میڈیا اور شیطان ہر وقت لگا رہتا ہے تو انسان کے اندر ایک مطلب گلیمر کا ایک جذبہ ہوتا ہے دین کو بھی گلیمر بنا دیا گیا ہے دین کو دعوت کو نمازوں کو روزے کو دعا کو ایک آدمی جاتا ہے کعبہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے فوٹو کی چواتا ہے علماء بھائی علماء علماء کرتے ہیں کام اب بتائیے آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے کوئی دعا نہیں کر رہے ہیں اور فوٹو کی چوا کے اس کو ڈالیں کیا یہ مزاک نہیں ہے بلکل مزاک کیا یہ اللہ یہ جو ہے اس تہزہ نہیں ہے دین کے شعار کا آپ جھوٹ بولنے ہیں اس تصویر کے ذریعہ سے اور اگر جھوٹ نہیں بولنے ہیں تو کم سے کم آپ ریا کر رہے ہیں مطلب کیسے آدمی یہ گوارہ کرتا ہے پل پل کی خبر اپنی عبادتوں کی پل پل کی خبر لوگ دیتے ہیں تو اس زمانے میں ریا کرنا یہ زیادہ آسان ہو گیا ہے اس کے وسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں آدمی کو بچنا چاہیے اس سے بہت خطرنا چیز ہے یہ ریاکاری سے کیسے بچیں شیخ صاحب بھائی اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سامنے آگ ہے جل رہی ہے تو آپ اس سے کیسے بچیں گے بتائیے اس میں کوچ جائیں گے نہیں تو جب آگ سے آپ بچ پاتے ہیں جب آگ سے بچ پاتے ہیں آپ کی عقل کام کرتی ہے کہ آگ ہے اس میں جاؤں گا تو جل جاؤں گا تو بھائی ریا کے بارے میں پتا ہے کہ وہ شیخ ہے تو اب اس سے ہم کیا اب اس سے بچیں گے اپنے جو کام نیک کام کیجئے کوشش کیجئے کہ اس کو دکھائیے مت اس کو لوگوں کو دکھائیے مت زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کیجئے کہ وہ معاملہ آپ کے اور اللہ کے درمیان رہے ہیں ہاں باقی اس کے بعد جو ہے جی 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 سیکھ صاحب جسے مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد صفائی کرتے ہیں تو گاؤں والا دیکھ لیتا ہے تو کیا کریں سیکھ صاحب تو کیا آپ کا مقصد مسجد کی صاف صفائی سے یہ ہے کیونکہ لوگ آپ کو دیکھے نہیں جیسے ہم مقصد نہیں کہ دیکھے مگر کوئی گاؤں والا دیکھ لیتا ہے تو اس میں ریاہ کارینن ہوگا سیکھ صاحب بھائی میں اردو زبان میں بولا ہوں عربی میں بات نہیں کر رہا ہوں آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں جب عمل کرنے والے کا مقصد یہ ہوگا اس کے دل میں کی میں دکھا رہا ہوں تب ریاہ ہے بھائی میں مسجد میں نماز پڑتا ہوں ہزاروں لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو ریاہ جب میں کھانے کے لیے کروں گا تب ریاہ ہے دیکھئے آپ کے دل میں اگر یہ بات آئی نا کہ لوگ مجھے دیکھیں تب ریاہ کاری ہوگا